تصیل پیرمحال میں کرونا کا کیس سامنے آنے کے بعد تصیل پیرمحال کے مختلف گاؤں میں نو جوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بیریر لگا لیے ہیں اور یہاں انہوں نے ڈٹول ملا پانی اور ہینڈ سینٹریزر استعمال کر رہے ہیں جہاں سے جو مسافر یا گاؤں والے آتے ہیں ان کو یہاں پہ رکا جاتا ہے ان کو رکنے کے بعد ان کے یہاں پہ ہینڈ کو واش کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو یہاں پہ نو جوان کام کر رہے ہیں ان سے بات کر دے ہیں ان سے پوچھ دیوں کہ انہوں نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا آ رہے ہیں لوکاں سے اور پینڈ چانے جانے لگا جڑے جا رہے ہیں انہوں نے ہاتھ تو آ رہے ہیں جڑے آ رہے ہیں انہوں نے ہاتھ تو آ رہے ہیں ماس دے رہے ہیں اسی حفاظت کا رہے ہیں جی آ رہے ہیں سو پچیس گاؤں میں کرونا کا ایک مریض سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے علاقے میں کافی خوف و حراس پایا جا رہا تھا تو نوجوانوں نے مل کر ایک ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو اس وبا سے محفوظ کرنے کے لئے اپنے اہل دے کو اس وبا سے بچانے کے لئے ہم نے یہ بیریل لگائے ہیں تاکہ جو بندے فضول گاؤں سے باہر جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں ان کو ہدایت کریں کہ برائی مہربانی اپنے گھروں میں رہیں اور ہر آنے جانے والے کے ہاتھ وہ ہم سینٹائزر سے صاف کروا رہے ہیں تاکہ یہ وبا باہر سے ہمارے گاؤں میں نہ آئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان اس وبا سے بچ سکے یہ وبا ہمارے پاکستان سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور ہمارے اہل دے کو بھی اس سے محفوظ رکھے ایک نظر آیا اس لئے اسی وجہ نہ کہا کہ ہمارے پاکستان سے بہر ہی لائے کیونکہ ساڑے پینڈ چے ایسا کہ اس نہ نکل سکے ہمارے پینڈ سے حفاظت کی تھی ہے باہروں کوئی بندہ نہیں زیان دیں دے اپنے پینڈ چے چیک پوست کر دیں سائے دیکھوں نہ کون نہیں جہاں باردہ انہوں نے باہری داختے ہیں پچھے پیج دیں ہاتھ ہونے ہاتھ واج کرونے ہیں جیسا کہ آپ نے ان نوجوانوں کی باتیں سنی ہیں اگر ہمارے یہ نوجوان اسی جذبے کے ساتھ قوم کرتے رہے تو وہ واقعہ دور نہیں جب کرونا پاکستان سے ختم ہو جائے گا سب نوجوانوں کی یہ دعا ہے کہ یہ کرونا وائرس جلد جلد ختم ہو کہ میں مہین محمد اسمان کے ساتھ میاں آسر دنیا نیوز پیر محل